سلابی صورتحال کے حوالے سے رنگپور کے مقام پر دریائے چناب میں تغیانی درجنوں موزہ جات زیرے آب آگئے سینکڑوں اکڑ پر کاش فصلیں تباہ ہو گئیں ساٹھ کروڑ روپے کی لاغے سے تامیج سپربند بھی تیز دریائی بہاؤ کی نظر ہونے لگے زمیدارہ بند ٹوٹنے سے بسیوں اور سکولوں میں سلابی پانی داخل ہو گیا راستے منقطع ہونے سے عام دورف متاثر ہو کر رہ گئی ہے تفصیلات کے لئے دیکھیں گے رانہ پرویز اختر کی یہ ریپورٹ رنگپور میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی درجنوں موزہ جات زیرے آب سیکڑوں اکڑ پر کاشت فصلیں متاثر دریائی کٹاؤ سے قیمتی زمینیں دریائے برد ہونے لگی ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے تامیر سپربند بھی دریائے کے تیز بہاؤ کی نظر ہونے لگے عارضی بند روٹنے سے سیلابی پانی حفاظتی بند سے آ لگا دریائے اور حفاظتی بند کے درمیان موجود بستیوں میں پانی آ گیا سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا پانی میں مزید اضافہ ہوا تو رنگپور شہر کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے متاثرین کا مزید کہنا تھا کہ زمین دارہ بند ٹوٹنے سے براہم پور بستی اور سرکاری سکول میں سلابی پانی داخل ہو گیا انتظامیہ سلاب سے بے خبر ہے ہمارے بچے اور جانور بیمار پڑ رہے ہیں چارہ کی قلت ہے خوراک ہے نہ عدویات میسر ہیں بہت سارے موازات جو ہیں زیر آب آ چکے ہیں سیکڑو اکڑ ارازی جو ہے زیر آب آ چکی ہے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اگر ان کا تخمین لگایا جائے تو یہ کروڑوں اربی روپے میں چلا جاتا ہے ایک اکڑ پہ اگر فصل کا خرچہ بنائے تو دیکھیں وہ کتنا بنتا ہے یہ سیکڑو اکڑ جو ارازی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے چارے جانور بیمار ہیں ان میں وبا آ گئی ہے انسانی ہمدردی کے لیے کوئی انتظامیہ کا بندہ ادھر نہیں آیا روحی نے سلامتاثرین کو سہولیت نہ ملنے کی خبر نشر کی تو اسسٹن کمیشنر ناصر شہزاہ ڈوگر سالا متاثر علاقوں میں پہنچ گئے اور فرائز میں غفلت برتنے پر دو پٹواری موت تل کر دیئے ہمارے آل ریڈی جو ہیں وہ ریلیف کیمز یہاں پر رنگپور اور یہاں پر جیوانے بنگلے پر آل ریڈی کام کر رہے ہیں تو ریسکیو کی ٹیمز بھی پہنچ چکی ہیں ہماری اس کے علاوہ جو ہے لائف سٹاکر دیپارٹمنٹ ہے انہوں نے فوری طور پر جانوروں کی جو ہے سکریننگ کا عمل اور ویکسنیشن کا عمل شروع کر دی ہے اور ہیلتھ کے لوگ بھی مارے موجود ہیں تو انشاءاللہ جو ہے لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جائے گا بہت سارے لوگ جو ہیں آل ریڈی اپنی جگہیں چھوڑ کر جو ہیں وہ شہروں میں شفٹ ہو چکے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سنوان خان لودی کی حداد پر براہمپور اور امیرپور سربانہ میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گئے کیمپس میں محکمہ لائف سٹوک صحت مال اور ریسکیو ٹی میں تائنات ہیں سولیات ملنے پر صلاح متاثرین نے روحی کا شکریہ ادا کیا ہم روحی چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس پسماندہ علاقہ کا ویزٹ کیا اور جو مسائل تھے ان کو اجاگر کیا ان کو مسائل کو اجاگر کرنے کے سلسلے کے بعد سلام متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نقصانات کا تخمینہ لگا کر فوری مالی امداد فراہم کی جائے کیامرامین رانہ آقب کے ساتھ رانہ پرویز اختر روحی رنگپور چنوبی پنجاب کے علاقوں میں درائے سطلج کی تباہ کاریاں چاری بہاول نگر بہاول پور چشتیاں بورے والا اور کیرہوڑ پکا میں سلابی پانی سے فصلیں تباہ ہو گئی دریاں سے ملحقہ نشیبی آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا سینکرو اکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے سے کسان شدید پریشان ہیں مزید دیکھیں اس ریپورٹ میں بہاول نگر میں دریاں سطلج کی تباہ کاریاں جاری سلابی ریلے سے سیکڑو اکڑ ارازی پر کاش فصلیں تباہ درچن سے زائد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے تیز بہاو کی وجہ سے آبادیوں میں بھی پانی داخل ہو گیا بہاولپور کی حدود میں بھی دریاں سطلج بفرنے لگا پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی آبادیوں میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا سیکڑو اکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے سے کسان پریشان ہے ہیڈ اسلام پر نشلے درجے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے ایمپریس بریج پر پانی کی سطح سات اشاریہ نو فٹ ہو گئی انتظامیہ کے طرف سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں چشتیاں کے مقام پر دریاں سطلج میں سلابی ریلہ سے کھڑی فصلیں تباہ متعدد بستیاں زیرعاب آگئیں ریسکیو نے سلاب میں پھنسے لوگوں کو کھانا فراہم کیا ریسکیو نے چشتیاں میں امدادی کیمپس قائم کر دیئے لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے دریاں سطلج میں سلاب سے برے والا کے متعدد موزاجات کی درزنوں بستیاں زیرعاب آگئیں سیکڑوں اکڑ پر کاش فصلیں تباہ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیم میں ہمیں سلابی علاقے سے نکال رہی ہیں گینوٹ پکا کے مقام پر بھی دریاں سطلج میں سلاب کا خطرہ بڑھ گیا جمال پور بٹیاں میں حفاظتی بند ٹوڑنے سے فصلیں زیرعاب فصلوں کے ساتھ جنروں کا چارہ بھی بہ گیا ریسکیو کی امدادی کاروائیاں جاری خدرکورٹ ادو کے مقام پر دریاں سندھ میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہیڈ تونسہ بیراج کے مشرقی پول کا کنارہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پلات سیزن شروع ہونے کے باوجود مربمت نہیں کی گئی مشکلات کا شکار شہری کہتے ہیں کہ کئی بار شکایات کے باوجود چنوائی نہیں ہوئی جبکہ ایکسین نے اس معاملے پر موقف دینے سے انکار کر دیا تونسہ بیراج پر پانی کی آمد دو لاکھ ستر ہزار آٹھ سو پچاس کیوسک اور اخراج دو لاکھ ستاون ہزار تین سو پچاس کیوسک ریکارڈ کیا گیا مظفرگر اور ٹی پی لنک کنال کو ایک ہزار کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے اب بات کریں سرکاری ہسپتالوں میں سہت کارٹ پر کٹوٹی کی شکایات کا معاملہ ایمیس ویکٹوریا ہسپتال بہاولپور کی سہت کارٹ سے ناجائز کٹوٹی کی خبروں کی تردید روحیر سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے سہت کارٹ پر سرکاری ہسپتالوں سے علاج نہیں کروایا وہی غیر ضروری شکایات کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے تاہر جویا کس ریپورٹ میں سرکاری ہسپتالوں میں سہت کارٹ پر مبینہ کٹوٹی کا معاملہ ایمیس ویکٹوریا ہسپتال نے شکایات اور الزامات کی تردید کر دی روحی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایک سال سے سہت کارٹ موڈل فارمیسی فعال ہے موڈل فارمیسی پر سولہ قسم کی مہنگی ترین عدویات دستیاب ہیں الٹرا ویسٹ انجکشن اور اسی ہزار کے سٹنٹ بھی مفت فراہم کیے جا رہے ہیں سہت کارٹ پر اسپتال کے بیس ویسد شیئرز کی عدویات خریدی جاتی ہیں شیئر پر اب تک تین کروڑ کی عدویات خریدی جا چکی ہیں کافی سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو افورڈنگ نہیں ہیں ان کو سہت کارٹ کے پر ٹوٹل فری یہاں پر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے موڈل فارمیسی ہم نے لاسٹ وان یار سے اسٹیبلش کی ہوئے جہاں پہ سکسٹین میڈیسن ایسی ایویلیبل ہیں جو مہنگی میڈیسن ہیں جنہوں بلک پرچیز ہم نے نہیں کی تھی ایون ہم نے وہاں پہ سٹنٹس مانگوا کے رکھے ہیں جو اسی اسی ہزار کے ہیں تو بیسکلی عوام کو سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سہت کارٹ کے اوپر جب آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل چیزیں فری ہیں کافی سارے لوگ جو کمپلینٹس کر رہے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سہت کارٹ پہیں نہیں جو مہنگی انٹیبیٹکس ہیں جو مہنگی میڈیسن ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہم بلک پرچیز میں نہیں لے سکے وہ موڈل فارمیسی میں ہم نے پرکیور کی ہے ایم ایس نے مدید کہا کہ ہزاروں روپے میں ہونے والی ایم آر آئی اور سٹی سکین مفت کیے جا رہے ہیں دوسری طرف سہت کارٹ سے علاج کروانے والے مریضوں اور لوہقین نے کہا کہ سہت کارٹ حکومت کا بہت اچھا اختام ہے وکٹوریا ہسپتال میں سہت کارٹ پر علاج کی جدید سہولیات میسر ہیں کوئی شکیت نہیں ہے مطلب وکٹوریا ہسپتال میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے اور میں نے اپنی والدہ کا علاج کروایا ہے تو دل والی وارڈ سے تقریباً ایک منتھ مطلب ایک ہفتہ رہا تو اس کے بعد مطلب کہ ساڑھے بارہ ہزار کٹوٹی ہوئی تو بہت اچھا علاج ہوا اور ڈکٹور بھی اچھے ہیں اور نرسے بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ اور یہ عملہ بھی بہت اچھا ہے ایم ایس نے سہت کارٹ پر دوہ باہر سے مگوانے اور کٹوٹی کرنے کے الزامات کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ جو لوگ سہت کارٹ پر ریجسٹر نہیں ہیں وہی اس طرح کی شکایات کر رہے ہیں کیمروین اکرم شاہین میاں والی میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس اور ڈاکٹرز کی لڑائی طول پکڑ گئی ڈاکٹرز نے دوسرے روز بھی ہڑتال کی اوپی ٹی بند ہونے کی وجہ سے علاج مالچے کے لیے ہسپتال آنے والے مریض رول گئے ہیں اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اکرم شاہز میاں والی میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس اور ڈاکٹرز کی لڑائی مریضوں کے لیے و بال بن گئی ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈاکٹرز نے دوسرے روز بھی ہڑتال کی ہسپتال میں اوپی ٹی بند ہونے کی وجہ سے مریض شدید مشکلہ سے دو چار ہیں دور درہ سے آئے مریض بغیر چیک اپ واپس جانے پر مجبور ہیں مریضوں کا کہنا تھا کہ ملکی ادارے تباہ ہو چکے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تا حال نہیں معلوم کہ یہ ہڑتال کب ختم ہوگی کل بھی ہڑتال تھی آج دوسرا دن ہے جو ڈاکٹرز اور ایم ایس کی جو آپس کی ٹیسل ہے وہ سزا مریض بغت رہے تو اس کا حل مجھے تو نظر نہیں آرہا بلکل تمام ادارے جو ہیں بے لگام ہیں جب موڑا تا حرطال کر رہتے ہیں جب بھی حضنی کیا کرنے والا ہیں یہ لوگ ہریعہ آدمی درپا کے بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے آدمی مریض دنانہ مریض یہاں سے بیٹھے ہیں اور مرد بھی کوئی بھی چیک کرنے والا نہیں ہے شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملات حل کروا کے ڈاکٹرز کی ہڑتال کو فوری ختم کرایا جائے کیمرمن سیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والی میہ والی میں ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال کا دوسرا روز ڈاکٹرز کے وقت نے ڈیپٹی کمیشنر میہ والی سجاد احمد خانس سے ملاقات کی ڈاکٹرز نے ڈیپٹی کمیشنر کو ایم ایس کے رویے بارے آگاہ کیا تفصیلات اس ریپورٹ پہ میہ والی ڈی ایچ کیو کے ڈاکٹرز کی ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات ڈاکٹرز نے ڈیپٹی کمیشنر کو ایم ایس کے رویے بارے آگاہ کیا صدر پی ایم اے ڈاکٹر اکرام اللہ خان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ہر شعبے میں اچھا کام کر رہے ہیں دو گائنی ڈاکٹرز کے تبادلے غیر ضروری طور پر کیے گئے جبکہ تبادلوں کے لیے دیگر چار گائنی ڈاکٹرز نے رضا مندی ظاہر کی تھی ان کے تبادلے نہیں کیے گئے ڈاکٹرز کے تبادلوں کو فوری واپس لیا جائے ایرمسٹیشن سے جو ٹسل ہے وہ چل رہی ہے تو اس زبن میں دو لیڈی ڈاکٹرز کو جو کہ گائنکالوجسٹ ہیں جہاں پہ ان کو پپلان ٹی ایچ کیو ٹرانسفر کر دیا گیا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی ٹرانسفر کینسل کر دی جائے پپلان بھی ہماری اپنی تحصیل ہے ہم وہاں پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے ٹرانسفر کی گئی ہے اس سے ہمیں افسوس ہوئے اور ڈی سی صاحب کو ہم اسی سلسلے میں ملے ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ میں آج ہی انشاءاللہ اس معاملے کو حل کر لوں صدر ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی ڈاکٹر کریم اللہ خان نے کہا کہ ایم ایس اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں مطالبات کی منظوری تک ہرطال جاری رہے گی ہم اختیارات سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ہم جو مین ہمارا جو مقصد ہے وہ ہرطال کا یہی ہے کہ ہمیں اس غیر ضروری جبر دھوس اور دھمکیوں سے بچایا جائے اب یہ جو غیر قانون ہے احکامات انہوں نے کیا ہم نے ڈی سی صاحب کو بتائے ڈی سی صاحب نے بھی اکنالیج کی ہے کہ یہ غیر قانونی ہیں وہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے وہ کیسے اپنے ڈسٹرک ہیڈ گوارٹر کے آدھے کنسلٹنٹس کو فارق کر سکتے ہیں جب ظاہر کنسلٹنٹس کو فارق کریں گے پھر کیسے مریض سے پھر کیسے آسٹوٹل جلے گا ملتان کی تاجر برادری نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا موٹر کارڈ ڈیلر اسوسییشن نے بجلی اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر احتجاج کیا صدر موٹر کارڈ ڈیلر اسوسییشن چودری تاری کریم کا کہنا تھا کہ حکومت نے پیٹرول اور بجلی مہنگی کر کے عوام پر ظلم کیا ہے مہنگائی عوام کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے گیس کے اور جو پیٹرول کے ریٹ ہو گئے وہ اس حکومت نے جو بم گرایا ہمارے اوپر عوام پر میں ہی نہیں متاثر ساری دنیا متاثر آپ بھی متاثر ہیں یہ جو نکشے والے جا رہے ہیں یا دوسرے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی متاثر ہے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں ایندہ کا لاحے عمل جو ہمارا شیٹرڈون اور اس کے بعد ہر سال تک بھی جا سکتا ہے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے جنرل سیکٹری جنوبی پنجاب سبزشان صدیقی نے کہا کہ عوام پہلے ہی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے اب تاجر خاموش نہیں بیٹھیں گے حکومت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تاجر بہت زیادہ پریشان ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بجلی کا پیٹرول کا جو ریڈ بڑھایا ہے اس سے تاجروں نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تاجر اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے سبزی منڈی کے آرتیوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے ساٹھ ہزار میں آنے والا ٹرک ستر ہزار کا ہو جائے گا اس سے بیوپاریوں کا نقصان ہوگا یہ جنہیں پہلے قرآن ہے ساٹھ ہزار تھے اب ان کے ستر ہزار 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 ہو گئے تو بیوپاریوں کو ہی لوس ہو رہے ہیں ان کو اور آگے مال بھی مہنگے بکرے ہیں بہت زیادہ نا تاجروں نے اعلان کیا کہ حکومت نے قیمتیں کم نہ کی تو خیبر سے کراچی تک احتجاج کی کال دیں گے کیمرامین مگیز شہزاد کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان چیئرمن اپلیٹ ٹریبینل ان لینڈ ریوینیو توکی رسلم کا دورہ ملتان چیئرمن اپلیٹ ٹریبینل نے ٹیکس بار کے اہدداران کی دعوت پر یونیس غازی بار ہول کا وزٹ کیا اس حوالے سے دیکھیں گے مہار امران کی ریپورٹ چیئرمن اپلیٹ ٹریبینل ان لینڈ ریوینیو توکیر اسلم کا چار سنبھالنے کے بعد ملتان کا پہلا دورہ چیئرمن تقیر اسلم نے اپلیٹ ٹریبینل ملتان کی میں کیسز کی سماعت کی چیئرمن نے ٹیکس بار کی تقریب میں شرکت کی اور بار سے متعلق مسائل سنے چیئرمن اپلیٹ ٹریبینل نے ملتان میں کیسز کی بڑھتی تدات کے پیش نظر نئے بینچ بنانے بارے کوشش کرنے کی یقین دہا نہیں کروائی چیئرمن اپلیٹ ٹریبینل اپلیٹ ٹریبینل نے یونس غازی بار ہال میں ٹیکس بار عزیداران اور میمبران سے ملاقات بھی کی ہمیں یہاں پہ مستقل دو بینچوں کی ضرورت ہے جو یعنی یہاں کی انڈسٹری اور یہاں کے لوگوں کو جو ہنا فسیلیٹیٹ کریں جو ڈپارٹمنٹ کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان پہ جو ظلم کیا جاتا ہے یک طرفہ فیصلے کر کے کم از کم ان میں یہ ہمیں ادھر سے جو ایک ریلیف کا یا تازہ ہوا کا جھونکہ ملتا ہے وہ اس کو بہتر انداز سے ہم یعنی اس پہ مستفید ہو سکیں یہاں کے لوگ چیئرمن اپلیٹ ٹریبینل توکیر اسلم کا روحی سے گفتبو میں کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں مزید اپلیٹ ٹریبینل بنانا وقت کی ضرورت ہے ملتان اپلیٹ ٹریبینل میں سات ہزار سے زائد زیرے التوا کیسز کو نمٹانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے تقریب میں ممران اپلیٹ ٹریبینل جنیشل چودری محمد آزم اور اکاؤنٹنٹ ممبر محمد نائم سینئر ممبر ٹیکس بار عبدالستار یونس غازی رفیق احمد نائب صدر سید جنید ممتاز شاہ وقاس خالد کمر تنویر محمد نصیر مقبول احمد فوزیہ عثمان عتیق الرحمان حاشمی و دیگر نے بھی شرکت کی کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ مار امران نواز روحی ملتان اب آپ کو بتائیں جامپور کی عوام کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کا توفہ جامپور میں میپکو کے ڈیویزن آفس کا افتتا کر دیا گیا سردار شیر علی خان گورچانی اور سردار امار عویس لغاری نے دفتر کا افتتا کیا ریپورٹ کریں گے جاوید اکبال جامپور کے عوام کے لیے اچھی خبر شہر میں میپکو کے ڈیویزن آفس کا افتتا کر دیا گیا رہنما مسلم لیگ نون سابق ڈیپٹی سپکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورچانی اور نون لیگ کے سابق ٹکٹ ہولڈر حلقہ این نے ایک سو ترینوے سردار امار عویس خان لغاری نے دفتر کا افتتا کیا سردار شیر علی خان گورچانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جامپور کی عوام کے لیے میپکو ڈیویزن آفس توفہ ہے اس کے لیے ہم مسلم لیگ نون کے قیدین کے شکر گزار ہیں میں سب سے پہلے تو جامپور کی عوام کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی قیادت میاں محمد شہباز شریف صاحب کا سردار جمال خان لغاری صاحب کا اور اپنے بھائی سردار عویس احمد خان لغاری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج جو یہاں پہ ڈویہ نے قائم کی گئی ہے میپکو کی یہ ہمارا ایک درینہ مطالبہ تھا علاقہ پچاد اور بلوچستان کے بارڈر سے لوگ اپنے بل ٹھیک کروانے کے لئے ڈی جی خان راجنپور تک دھکے کھاتے تھے ہم نے الیکشن کے دوران یہ وعدہ کیا تھا اور الحمدللہ آج میں اپنی قائدین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری لاج رکھی اور جامپور کے اندر ایک ڈویہن قائم کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر حلکہ اینیو ایک سو ترینوے سردار امار عویس خان لگاری نے کہا کہ میپ کو ڈیویزن آفیس کا قیام ترقی کی سفر کی شروعات ہیں جامپور میں تین نئے فیڈرز کے علاوہ نئے گریڈ سٹیشن بھی بنائے جائیں گے گریڈ سٹیشن کو بھی مزید بڑھایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ سی او صاحب نے کمیٹمنٹ بھی کی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ محمد پور والی سائٹ پہ بھی ہم گریڈ سٹیشن بنا پائیں گے اس کے علاوہ تقریباً پسلے ڈیڑھ سال میں ایک سو بیس ٹرانسفارمرز اپگریڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ الٹی پروپوزلز ہوئے ہیں الٹی ایکسٹینشنز ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو ڈیڈکشنز دلوائی جا رہی ہیں ان کو ہم ختم کرا کے نئے میٹرز لگوائے لوگوں کے اور ان تک آسانیاں پیدا کریں سابق چیئرمن یونین کانسل کوٹلا مغلان پیر عرفان احمد بودلہ نے کہا کہ میپ کو ڈیویزن آفیس کا قیام ایسا نقدام ہے اب بجلی سے متعلق شکایات جامپر میں تمام حل ہوں گے یہ بڑا ایسا نقدام ایسی بڑا عظیم تحفہ ہے سارے جامپر واسطے سب چھوٹے بیل واسطے ٹھیک دیون واسطے ایک سردار صاحبان دا جتنا شکریہ دا کروں گاٹے یہ ایشو ہاں انشاءاللہ چیف صحیح میپ کو ڈیویزن آفیس کی افتتاحی تقریب میں چیف ایگزیکٹیو میپ کو ملتان مہار اللہ یار بھروانہ سمیت میپ کو افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرمن جنید جعوید کے امراج جعوید اقبال روحی جامپور میعوالی کے وقلہ ہائی کو ٹراول پنڈی بینٹ سے منسلک ہونے کے لیے متحرک میعوالی بار ایسوسییشن نے اس حوالے سے تقریب سجائے جس میں وقلہ نے میعوالی کو ہائی کوٹ راول پنڈی بینٹ سے منسلک کرنے کا مطالبہ کر دیا میاوالی کے وقلہ ہائی کوٹ راول پنڈی بینٹ سے منسلک ہونے کے لیے سرگرم دسٹرک بار میعوالی کے ذریعہ احتمام تقریب میں صدر ہائی کوٹ بار راول پنڈی تنویر اقبال خان کا کہنا تھا کہ میعوالی کے وقلہ کو لاہور ہائی کوٹ جانے کے لیے آٹھ گھنٹے درکار ہیں جبکہ راول پنڈی وکلا دو گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں صدر ڈسٹرک بار میاں والی نے کہا کہ یہ مطالبہ صرف وکلا کا نہیں بلکہ پورے میاں والی کا ہے میاں والی بار کا بڑا پرانا مطالبہ تھا کہ انہیں راول پنڈی بینچ کا حصہ بنایا جائے یہاں آتے ہوئے ایک بات بڑی شدد سے فیل کیا ہم لوگوں نے کہ اگر پنڈی بار کا یہ حصہ ہوں گے پنڈی بینچ کا حصہ ہوں گے میاں والی تو دو گھنٹوں میں اگزیکٹ انشاءاللہ یہ کورٹ میں ہوں گے جبکہ لاہور کے لیے انہیں دو دن چاہیے ایک دن لاہور جانا اور ایک دن واپس آنا تو نہ صرف وکلا کے لیے وہ بہت بڑا ایشو ہے بلکہ یہاں رہنے والے جو یہاں کے رہشی ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ایک ہمارے پورے ڈسٹرک بیاں والی کی ایک کاز ہے ہم تحصیل بار عیسی خیل کے پریزنٹ جہاں پر موجود ہیں ممبر پنجاب بار کونسل ملک سلیم آوان کا کہنا تھا کہ یہ تحریک بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوگی جلد ہی میاں والی کو ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے منسلک کر دیا جائے گا جو تحریک ہم نے میاں والی میں میاں والی کو ہائی کورٹ بینچ راولپنڈی سے ملانی کی شروع کی تھی میں سمجھتا ہوں وہ آج بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوا آئیٹرنک پوائنٹ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد مستقبل قریب میں ہمیں یہ کامیابی ملے گی اور میاں والی راولپنڈی بینچ سے لاکھ ہو جائے گا آج کی تحریک میں سمجھتا ہوں اتنی امیت کی عمل ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے جس تقریب میں یہ اکاسی کی گئی ہے ان تمام پبلک کی جو علیانہ میاں والی ان کی آج یہاں پہ سفارت کی گئی ہے ان کی یہاں پہ آواز اٹھائی گئی ہے ان کی یہ منشاہ ان کی یہ سوچ آج اس تقریب میں جو ہے تمام سب کے سامنے کی گئی ہے ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارا مسئلہ جو تھا صرف بینچ بینچ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پبلک کتنا مشکل سے لاہور جاتی تھی جا نہیں سکتی وکلہ نہیں جا سکتے اب سی پیک ہے دو گھنٹے کا یہاں رستہ ہے ہم نے لوگوں کے لئے آسانی ہے تقریب میں میاں والی کے سینئر وکلہ بھی شریک تھے کیامرامن شہراز اقبال کے ساتھ